السلام علیکم ڈیئر فرنڈز ڈیئر فرنڈز آپ کو میری چینل یعنی ڈیئر ایکسپورٹ سار میں آپ کا صحابت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہر ہفتے آپ کے لئے مہمیٹس میں دو دو ٹرکس لاتا ہوں تو اس سے پہلے میں نے ایک ہی ٹاپک بھی بات کی تھی اس میں دو تین ٹرکس بتائی تھی آپ کو لسی ایم کی تو مجھے اونید ہے کہ وہ آپ کو بہت ہیلپ فل رہی ہوگی ہر کسی ایجزام میں ہر کسی کمپیٹیٹر ایجزام میں تو آج جو میں ٹاپک لانے والا ہوں وہ ہے ایج سی ایج ایج سی ایج کیا ہے میں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرے اگر آپ پہلی بات دیکھ رہے تو سبسکرائب اگر آپ دوسروں تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں تو شیئر کرنا نہ بولیں سب سے پہلے میں جو آپ کو بتاؤں گا پہلے بیسک کنسپٹ ایج سی اپ کا ایج سی اپ ہوتا ایج سی اپ مینز ہائیسٹ کومن فیکٹر ہائیسٹ کومن فیکٹر ہائیسٹ کومن فیکٹر میں آپ کو اس ایجزامپل سے پہلے بیسک کنسپٹ سمجھانا چاہتا ہوں جائیسے کہ میں نے اٹھایا 4, 12 اور 24 اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پہلے ہم فیکٹرز 4 کی فیکٹرز پہلے نکالیں گے اس کے بعد 24 کی پہلے 4 کی فیکٹرز 1 سے سٹارٹ کیجئے یعنی فیکٹر وہ ہوتا ہے جس سے وہ نمبر کمپلیٹلی ڈیوزیبل ہو سب سے پہلے 1 اس کے بعد 2 سے ڈیوزیبل ہے 4 اس کے بعد 3 سے ڈیوزیبل ہے یعنی 1, 2, 4 اس کے فیکٹر ہے اس کے بعد 12 1 سے ڈیوزیبل ہوگا 2 سے ڈیوزیبل ہوگا 3 سے 4 سے 6 ڈیوزیبل سے اور 24 سے یہ اس کے فیکٹرز ہیں اب ہم دیکھیں گے اس میں کومن فیکٹرز کومن فیکٹرز کیا ہے اس میں یعنی یہاں پہ بھی بان ہے یہاں پہ بھی بان ہے یہاں پہ بھی بان ہے تو سیدھا Spoین pł.Do یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی 2 ہے یہاں پہ بھی 2 ہے یہاں پہ بھی 2 ہے تو سیدھا 2 لکھنا ہے اس کے بعد 3 ہ descob xenon یہاں پہ نہیں ہے 3 میں جو کومن ہوگا وہی لینا ہے 4 ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی 4 ہے اور یہاں پہ بھی 4 ہے تو یہاں پہ بھی 4 اس کے بعد ایک دیکھنا ہے کومن فیکٹرز کے بعد سیدھا Cassi == Consort فیکٹر میں ہائیسٹ کون ہے یعنی سب سے بڑا کون ہے تو سب سے بڑا جیسا کہ ہمیں دکھرا ہے کہ فو ہے تو سیدھا ہے جب آئے گا فو یہ تھا آپ کا بیسک کنسپٹ میری ویڈیو اتنی زیادہ نہیں جا رہے ہی مطلب آپ بور ہو یا کچھ بھی لیکن بہت اگر میں کم ہی اگزامپل دیتا ہوں لیکن فائدہ مند ہے آپ کے لئے تو یہ تھا آپ کا بیسک کنسپٹ اب آتے ہیں شارٹ پر یہاں پہ شارٹ ٹرک کیا ہے آپ کی شارٹ ٹرک پہلے یہی اگزامپلو اٹھائیں گے 412 424 اس میں ایک سے اب نکالنے کے لئے اگر کتنے بھی نمبر دینے ہوں انہیں سب سے چھوٹے پہ نظر ڈالنی ہے سب سے چھوٹا یہاں پہ کون دکھ رہا ہے تو 4 ہے سب سے چھوٹا اس کے بعد دیکھنا ہے اس چھوٹے والے نمبر سے باقی سبھی نمبر جتنے بھی ہیں وہ ڈیوزیبل ہونے چاہیے تو دیکھیں گے 12 4 سے ڈیوزیبل ہے yes 4 3 0 12 24 4 سے ڈیوزیبل ہے تو ہاں 4 6 0 24 تو اس ٹائم آپ کا آنسر آئے گا سیدھے 4 جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی نکالنے تھا اور اس کا اچھی اپ آئے گا اس کے بعد میں دوسری اگزامپل دوں گا اگر مان دیجئے یہاں پہ ہیں 8 اور 12 سب سے چھوٹا کون ہے 8 لیکن 12 8 سے ڈیوزیبل نہیں ہے تو اس ٹائم کیا کریں گے ہم اس ٹائم سیدھا ہم نکالیں گے ڈیفرنس 12 minus 8 is equal to 4 4 جو ہم یہاں پہ جو ڈیفرنس دیکھیں گے ڈیفرنس آئیسی ہونی چاہیے جو یعنی جو نمبر ہے وہ اس سے ڈیوزیبل ہونی چاہیے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 4 سے ڈیوزیبل ہے تو ہاں ہے 4 2s آئیے اور 12 بھی 4 سے ڈیوزیبل ہے تو اس ٹائم سیدھا جو ڈیفرنس نکالے گی وہی آپ کا LCA آئے گا وہی آپ کا آنسر اس کے بعد میں تیسرا ٹائپ کا پسٹن یا تھرڈ اگزامپل دوں گا ہونے آپ یہاں سے جو ہے مان لیجئے ہم اٹھاتے ہیں نمبر 150 210 اور 300 جو یہ ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی 0 ہے یہاں پہ بھی 0 ہے یہاں پہ بھی 0 اگر یہاں پہ بھی 2 0 ہوں گے یہاں پہ بھی 2 0 ہوں گے یہاں پہ بھی 2 0 ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے جتنے بھی equal number آپ 0s ہیں ہر کسی نمبر میں تو وہ کٹنے ہیں یعنی یہاں پہ 1 0 کٹنا یہاں پہ 1 0 کٹنا یہاں پہ 1 0 کٹنا اس کے بعد transfer یعنی 21 minus 15 21 اگر ہم دیکھیں گے تو وہ 6 ہے 6 جب آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے 6 نہ ہی 15 سے کسے کٹ رہا ہے نہ ہی 21 اور نہ ہی 30 ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو اس کے فیکٹرز نکالیں گے فیکٹرز میں ایسا فیکٹر ڈونڈنا ہے جو یہ 3وں کو کاٹنا چاہیے یعنی 3وں نمبر سے ڈیوائیڈ ہونے چاہیے ہم نکالیں گے 1 سے شرار کریں گے 1 6 کا فیکٹر ہے 2 6 کا فیکٹر ہے 3 6 کا فیکٹر ہے چونکہ ہمیں پاتا ہے 6 سے یہ ڈیوزیبل ہے لیکن یہ نہیں اور یہ نہیں 6 کا اٹھول اس کے بعد 3 سے اگر ہم دیکھیں گے یہ بھی ڈیوائیڈ ہے یہ بھی ڈیوزیبل ہے تو ہم اس ٹائم کیا کریں گے اس ٹائم سیدھا ہم 3 یہاں پہ لکھیں گے لیکن فرینڈز ہم نے کیا کرنا ہے 3 ان کا ایسی اپ نہیں ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا جو ہم نے پہلے زیرو کارڈ نہ تھا وہ یہاں پہ لگانا ہے تو 30 ان کا ایسی اپ آئے تو اگر ایسے ہی جو ایک اور ایسی اپل لیتے ہیں 48 اور 60 یا 21 48 یا 62 اگر ہم ان کی ڈیفرنس دیکھیں گے تو یہاں پہ کتنی ڈیفرنس نکلے گی 29 یہاں پہ ڈیفرنس نکلے گی لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو میں نے پہلے ہی کہا سب سے کم والی جو ڈیفرنس ہوگی وہ لینی ہے اس کا مطلب یہاں پہ 29 نہیں لینا ہے یہاں پہ کم ڈیفرنس ہے 12 تو یہ ہی لینا ہے 12 اگر ہم دیکھیں گے 60 ڈیفرنس سے ڈیوزیبل ہے 48 ڈیوزیبل ہے yes 20 لیکن 21 ڈیوزیبل نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اسی جو ہم نے ڈیفرنس نکالیا اس کی فیکٹر یعنی 1 سے ڈیوزیبل ہوگا 4 اس کا فیکٹر ہے 6 اس کا فیکٹر ہے 12 اس کا فیکٹر ہے تو ہم پتا ہے 12 سے یہ دولہ ڈیوزیبل ہے لیکن یہ نہیں ہے تو 12 کو کار دو 6 کے سارے ہم دیکھیں گے 6 سے یہ ڈیوزیبل ہے یہ ڈیوزیبل ہے لیکن یہ نہیں ہے تو اس کو بھی کار دو اس کے بعد ہے 4 4 سے یہ ڈیوزیبل ہے یہ ڈیوزیبل ہے لیکن یہ نہیں تو اس کو بھی کار دو اس کے بعد 3 سے یہ بھی ڈیوزیبل ہے یہ بھی ڈیوزیبل ہے اور یہ ویڈیو جلد ہے اس کا مطلب یہاں پہ HCF کیا آئے گا HCF is equal to 3 تو ایسے ہی فرینڈز آپ اپنے آپ پہ اپنے آپ میں جو question دیکھئے گھر میں بہت ساری examples ہوتی ہیں یا previous year papers آپ دیکھتے ہیں کسی بھی exam میں جو آئے ہوئے ان میں practice کیجئے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے باقی thank you